جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پہ گوگل پہ اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ میرے ساتھ انیائے ہوا ہے It is not fair میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ زیادتی ہے بے انصافی نا انصافی جیسے شبدوں کو لگا کر آپ نے پرمیشور پر دوش مڑھا ہو یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اسے ڈیزرف نہیں کرتا ہوں بائبل میں بھی کچھ لوگوں کو ایسا ہی لگا تھا یہ کہانی یشو مسیح نے بتائی تھی لیکن اسے سمجھنا بہت ضروری ہے بیگراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ مجدوروں کو کام پر لگایا جاتا ہے ایک تاک کی باری میں اور وہ صوبے صوبے ہی مجدوری کرنے کام کرنے آ جاتے ہیں اور جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے یا سمجھ یہ شام کے 6 بج جاتے ہیں تب ان کی مجدوری دینے کا سمیں آتا ہے اب جو لوگ سب سے آخر میں کام پر لگایا جاتے ہیں انہیں مجدوری ملتی ہے پہلے اور ملتی ہے پورے دن کی مجدوری تو جو صوبے صوبے کام پر لگایا گئے تھے انہیں ایسا لگا کہ شاید انہیں مجدوری زیادہ ملے گی لیکن ہوا یہ کہ ان کے برابر ہی مجدوری انہیں بھی دی گئی اب جو مجدور پہلے آ گئے تھے صبح صبح ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اس بات کو دیکھ کر مطی بیس نو تو وہ لوگ آئے جو گھنٹا بھر دن رہ گیا تھا تب انہیں کام ملا تھا انہیں ایک ایک دینار ملا تو جو پہلے آئے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں زیادہ ملے گا لیکن انہیں بھی ایک ہی ایک دینار ملا اب انہیں یہ بات کچھ حضم نہیں ہوئی تو کیا کیا لگے کلکلہ نے انہوں نے داک کی باری کے مالک سے کہا گیاروی آیت میں لکھا ہے وہ گرہست پر کلکلہ کے کہنے لگے کہ یہ جنہوں نے ایک ہی گھنٹا کام کیا ہے انہیں تُو نے ہمارے برابر مجدوری دے دی ہم نے دن بھر بھار اٹھایا ہم نے گھام سہا یعنی دھوپ سہی انہوں نے دراصل یہ غلط فہمی پال لی تھی کہ انہیں زیادہ ملے گا لیکن مالک جس نے انہیں کام پر لگایا تھا وہ انہیں بتاتا ہے مالک کہتا ہے یہ انہیں نہیں ہے بلکہ میری اکچھا ہے کہ میں جس کو جو چاہت وہ دوں تیروی آیت میں لکھا ہے کہ مالک کہتا ہے میں نے تجھ سے کچھ انہیں نہیں کیا میں نے تجھ سے ایک دینا پھر آیا تھا وہ تجھے دے دیا ہے یہاں پہلی بات تو دھیان دیجئے کہ مالک کہہ رہا ہے کہ یہ انہیں نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے جو چودوی آیت میں لکھا ہے جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا میری اکچھا ہے کہ میں جسے جتنا چاہوں اتنا دوں یہاں پر میری اکچھا پر جو دیا گیا ہے کہ میں جسے جو چاہتا ہوں وہ دینا چاہتا ہوں اور یہی سے ہمیں بھی لگتا ہے کہ یہ انیائے ہے لیکن یہ انیائے ہے نہیں میں سمجھاتا ہوں بات یہ ہے کہ یہاں پر kingdom of heaven کا ایک principle سمجھایا جا رہا ہے اور اس میں انسان کی فطرت بہت کام کرتی ہے انسان ہمیشہ اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہر چیز پر ہمارا حق ہے رومیو 915 میں لکھا ہے کیونکہ وہ موسا سے کہتا ہے کہ میں جس کسی پر دیا کرنا چاہوں اس پر دیا کروں گا اور جس کسی پر کرپا کرنا چاہوں اسی پر کرپا کروں گا اب یہ character پتا پرمیشور کے character سے ملتا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ کس پر مرسی دکھانا چاہتا ہے دیا دکھانا چاہتا ہے ہم کسی بھی چیز پر اپنا حق جتانے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر ادھکار سمجھ لیتے ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو deserve نہیں کرتے ہیں اس دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ پرمیشور کی دیا ہے وہ پرمیشور کی اور سے ملا ہوا ہے ہم نہ ہی کوئی حق رکھتے ہیں نہ ہی کوئی ادھکار رکھتے ہیں انسان کی فطرت ہی ہوتی ہے کہ وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں یوں ہی مل رہا ہے کیونکہ ہم قابل ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں پرمیشور کی دیا سے ملا ہے گھر نوکری شادی بچے کار جو کچھ بھی ہمارے پاس اس دنیا میں ہے وہ پرمیشور کی دیا ہے ہم اپنے مائن کو کبھی اس طرح سے ٹرینڈ ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ پرمیشور کی مرضی ہوگی تو ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا اس کی مرضی بات یہ ہے کہ ہم پرمیشور پر کڑکڑانا شروع کر دیتے ہیں اسے غلط سمجھ کر کے جبکہ ہوتے ہم غلط ہیں پندرویات میں لکھا ہے کیا اچھت نہیں ہے کہ میں اپنے مال سے جو چاہوں وہ کروں کیا تُو میرے اچھے ہونے کی وجہ سے بری درشتی سے مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ وہ کارن ہے جس کی وجہ سے جو پیچھے والے ہیں وہ آگے کیے جائیں گے اور آگے والے پیچھے کیے جائیں گے اب خوشی کی بات یہ ہے کہ پرمیشور کی دیا کو بھی پرابت کیا جا سکتا ہے لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہے کیسے پرمیشور بھلا ہے اور وہ ہمارے اوپر دیا کرنا چاہتا ہے لیکن بہت سارے کرسچنز دیا مانگتے ہی نہیں ہیں اس لئے انہیں ملتی نہیں یا پھر یوں کہیں کہ اس کی دیا کی ویلیو کرنا پہلا دیا مانگو دوسرا دیا دکھاؤ اور تیسرا دیا کی ویلیو کرو ان تین طریقوں سے آپ پرمیشور کی دیا کو پرابت کر سکتے ہیں سب کو چھے مسی کی